اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے تو یہ جو ریان نامی دروازہ ہے روزے داروں کے لئے مخصوص ہے آئیے اس کے بارے میں کوئی چیزیں جان لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ جان لیتے ہیں کہ اس حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے تو بقیہ دروازے کون سے ہوں گے تو بہت ساری احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد جو فیرست ہمارے سامنے آتی ہے ایک نظر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے کل آٹھ دروازی اس طرح سے ہیں ایک دروازہ ہے باب الصلاة یعنی نماز کا دروازہ دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد یعنی جہاد کا دروازہ تیسرا دروازہ ہے باب الریان یعنی روزے داروں کے لئے ہے چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ یعنی زکاة وغیرہ دینے والوں کے لئے اور پانچوہ دروازہ ہے باب الحج حج کرنے والوں کے لئے اور اسی طرح سے چھتا دروازہ الباب الایمن ساتوہ دروازہ باب القازمین الغیز و لافینان الناس اور آٹھوان دروازہ باب الزکر یا باب العلم یہ ابن حجر رحملہ نے فتول باری میں یہ خلاصہ پیش کیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز کہ تمام دروازوں کا نام یعنی جنت کے جو تمام دروازے ہیں ان کا نام کسی عبادت سے ہے عبادت سے جسے باب الصلاة نماز کا دروازہ لیکن یہ جو روزے داروں کے لئے جو دروازہ اس کا نام باب الصوم نہیں ہے روزے کا دروازہ نہیں ہے بلکہ ریجان ہے اور ریجان کا مطلب سیراب کرنے والا سیراب یعنی پیاس بجھانے والا تو ایسا کیوں ہے یعنی جنت کے بقیہ دروازوں کے نام عمل سے جڑے ہوئے ہیں اور روزے داروں کے لئے جو ریجان نامی دروازہ ہے وہ عمل سے نہیں بلکہ وہ تو ریجلٹ سے نتیجے سے اس کا نام رکھا گیا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں پیاس کا شکار ہوتا ہے پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اس کے لئے پیاسہ رہنا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے تو اس کا عجر یہ ملے گا اس کو آخرت میں کہ ریجان سے داخل ہوگا وہاں سے داخل ہونے کے بعد پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی چنانچہ سنان نصیح کی صحیح روایت بھی ہے کہ باب ریجان سے جو شخص داخل ہوگا وہ اندر جا کے ایک مشروب پیے گا اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی تو راز یہ ہے اس کا نام جو جزا سے رکھا گیا ہے سواب سے رکھا گیا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دروازے سے جو گزرے گا اسے ایک مشروب پلائے جائے گا اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی تو یہ روزے دار کا جو خاص دروازہ ہے اس سے جب روزے دار کی انٹری ہوگی تو یہ اس کے لئے فضلیت کی بات ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور چیز اور بہت ہی اہم چیز ابھی ہم کو سمجھ لینے چاہیے کہ یہ جو ریجان نامی دروازہ ہے روزے داروں کے لیے تو اس سے جو لوگ داخل ہوگئے اس سے کون سے روزے دار مراد ہیں کیا رمضان کے روزے رکھنے والے مراد ہیں یا جو نفری روزے ہیں جیسے شوال کے روزے زلہج کے روزے محرم کے روزے شابان کے روزے پیر جمعیرات کے روزے ایام بیس کے روزے تو بہت سارے نفری روزے ہیں تو کون سے روزے رکھنے والے ریان سے اندر جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف رمضان کے روزے سے جبکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ رمضان کے روزے تو فرض ہے ضروری ہو تو رکھنا ہی رکھنا ہے یہ جو جنت کے الگ الگ دروازے ہیں جس سے کسی دروازے کے نام صلاح ہے تو نماز بھی تو فرض ہے اور ریان ہے روزے تو رمضان کے روزے اگر مراد لیں تو رمضان کے روزے بھی فرض ہے زکاة کی بات لیں تو زکاة بھی فرض ہے تو بھئی تو ہر آدمی نماز بھی پڑھے گا روزہ بھی رکھے گا زکاة بھی دے گا تو کس دروازے سے اندر جائے گا حدیث میں تو کہا گیا ہے کہ ریان سے روزے دار جائیں گے تو روزے دار نماز بھی تو پڑھنے والے ہوں گے تو وہ نماز والے دروازے سے کیوں نہیں جائیں گے تو اصل میں بات یہ ہے کہ ریان جن روزے داروں کے لیے ہے اس سے مراد رمضان کی روزے رکھنے والے صرف نہیں ہیں بلکہ ریان سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں یعنی جن کی زندگی میں روزے کی عبادت غالب ہے یعنی فرض روزہ ہے پلس نفلی روزہ بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں یعنی کوئی بھی نفلی روزہ رکھنے کا کوئی بھی موقع حاصل نہیں جانے دیتے ہیں شوال کا مہینہ آیا تو اس کے روزے زلہج کا مہینہ آیا تو اس کے روزے محرم کا مہینہ آیا تو اس کے روزے شابان کا مہینہ آیا تو اس کے روزے پیر جمعیرات کے روزے ایام بیس کے روزے یعنی روزے کا کوئی بھی موقع آیا آدمی اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اس طرح سے بہت سارے نفلی روزے تو جس کی اندر جس کی زندگی میں روزے کی عبادت غالب ہے یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں روزے کے بعد سب زیادہ غالب ہے تو وہ شخص جائے گا ریجان سے نہ کیا صرف رمضان کی روزے رکھنے والوں کے بارے میں ایسے جو باب السلات ہے کہ نماز کی دروازے سے کوئی جائے گا تو کون جائے گا نماز کی دروازے سے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے صرف وہی نہیں پانچ وقت کی نماز نہیں وہ تو فرض ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے باب السلات جر کے لئے ہے وہ وہ لوگ ہوں گے جو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا کوئی بھی موقع حاصل نہیں جانے لیتے یعنی فرائز تو پڑھتے ہیں پلس فرائز سے آگے پیچھے گئے جو سنتیں انہیں بھی پڑھتے ہیں رات میں تحجد پڑھتے ہیں سلاتِ اشراک پڑھتے ہیں چارچ کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تحیتر مسجد پڑھتے ہیں اس کی نماز انہوں نے پڑھ لیا یعنی نماز کا کوئی بھی موقع حاصل نہیں جانے لیتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں نماز غالب ہے یعنی وہ حج بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن نماز ان کی زندگی کی خاص پہچان ہے اسے فرائز ہی نہیں نماثل میں بھی قدم قدم پہ جگہ جگہ جہاں بھی پتا چلا ہے یہ سنت سے ثابت ہے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بابو صدقہ ایسے بابو صدقہ یعنی زکاة کا جو دروازہ ہوگا صدقی کا دروازہ وہ صرف ان لوگوں کے لئے نہیں جو ڈھائی فیصد والی زکاة دیتے ہیں رمضان میں یعنی پیسے میں ڈھائی فیصد باقی جانوروں کا مسئلہ لگے تو وہ لوگ بابو صدقہ سے نہیں بابو صدقہ سے جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ ایسے لوگ ہیں جو فرض زکاة تو دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں نفلی صدقہ خیرات بھی بہت کر رہے ہیں چپی دروازے پہ کوئی بھی آ گیا کچھ نے کچھ دے دیا کوئی بھی نیک کام ہو رہا ہے وہاں بھی حصہ بڑھا لیا تو وہ ساری عبادتیں کرتے ہیں نماز روزہ حج زکاة سب کرتے ہیں لیکن زکاة صدقہ ان کی زندگی میں ایک غالب عبادت ہے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس لئے وہ بابو صدقہ سے جنت میں جان گیا تو یہی معاملہ الرعیان کا ہے کہ الرعیان ان روزے داروں کے لئے ہے جو فرائز کے ساتھ نفلی روزہ بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں اچھا اب یہی پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو ہر عبادت میں آگے آگے رہنے والے ہوں ان کی نماز دیکھیں تو فرائز تو ہیں فرائز کے ساتھ جو نفل نمازیں ہیں سنن ہیں ان میں بھی پیچھے نہیں رہتے ہر طریقی نماز ان کے پاس ہے نفل روزے بھی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ایسے صدقے کی بات آتی ہے تو فرض صدقہ تو ہی ہی جو نفل صدقہ خرات تو اس میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں تو ایسے بھی کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اگر نماز کی بات کرے تو ان کی زندگی میں نماز کا جب بھی کوئی موقع آیا فرض نماز کا یا نفل نماز کا وہ نماز کیلئے کھڑے ہو گئے روزے کی بات کرے تو ان کی زندگی میں جب بھی روزہ رکھنے کا موقع آیا چاہیے وہ فرض روزے ہوئے ہیں نفل روزے ہو انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیا ایسے صدقہ خرات کا مسئلہ ہے تو اگر ایسا کوئی شخص ہے جو ہر عبادت میں چاہیے وہ نماز اور روزے کو اس میں فرائز کے ساتھ نوافل کی بھی حد درجہ پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں گے اور صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہی بتایا کہ وہ ہر دروازے سے جائیں گے کیونکہ وہ نماز میں دیکھیں تو سب سے آگئے صدقہ خرات میں بھی سب سے آگئے روزے میں بھی سب سے آگئے ہر بامنے میں سب سے آگئے اس لئے وہ جنت میں کسی بھی دروازے سے جا سبتے تو یہ چند باتیں تھیں جنت کے دروازوں سے متعلق جن میں سے ایک دروازہ ہے اگر ان سے جنت میں جانے کی خواہش ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں روزے کی عبادت غالب کرنے ہوگی ہمیں اپنی زندگی میں